ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بے لائکہ دھوانا نہ بھولے اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جماعت دہوں کے پہلے تاریخ کے سبخ development in the west اس کی مشنی سرگرمیاں کرنے والے ہیں امید ہے کہ آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کی بہتری کر سکے پہلا سوال ہے پہلے سوال کا علیف ہے دیئے ہوئے متبادلات میں سے مناسب جواب مناسب متبادل چن کر بیانات مکمل کیجئے جدید تاریخ نبیسی کا بانی ڈائش کو کہا جاتا ہے علیف والٹیر بے رینے ڈیکارٹ جیم لیوپورڈ وان رنگ کی دال کارل ماکس دوسرا سوال ہے the archaeology of knowledge نامی کتاب ڈائش نے لکھی اس کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں چھلے دیکھتے ہیں جوابات جدید تاریخ نبیسی کا بانی والٹیر کو کہا جا سکتا ہے دوسرے کا جواب ہے archaeology of knowledge نامی کتاب مائیکل فوکو نے لکھی اس کا دوسرا حصہ ہے سوال نمبر ایک کا بے زیل میں سے غلط جوڑی درست کر کے دوبارہ لکھیے جارج ویلیم فریڈرک ہیگل ریزن in history دوسرا لیوپورڈ وان رنگ کی the theory and practice of history تیسرا herodotus the histories چھوٹھا کارل ماکس discovery on the method اس میں سے غلط جوڑی کونسی ہے اس میں سے غلط جوڑی ہے کارل ماکس discovery on the method درست کی ہوئی جوڑی ہے کارل ماکس داس کیپیٹل اسی قسم کے سوال آپ کو آپ کے دسوی کے سالانہ امتحانات میں بھی آئے گے بورڈ کے پیپر میں آئے گے چلے دوسرا سوال شروع کرتے ہیں درجہ زیل تصورات کی وضاحت کیجئے جدلیت annals کا نظام دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے سوال نمبر دو کی جوابات ہے پہلا عصہ جدلیت پہلا نکتہ ہے پہلا پوائنٹ ہے کسی واقعہ کا مطلب اغذ کرنے کے لیے باہم مخالف دو اصول پیش کر کے مناسب منتخی مفہوم اغذ کیا جاتا ہے اس پیشکش کو جدلیت کہتے ہیں جار جھگل نے یہ اصول پیش کیا تھا دوسرا نکتہ دوسرا پوائنٹ دونوں باہم مخالف اصولوں پر متضاد بحث کرنے پر دونوں اصولوں کے خلاصے پر مشتمل ایک مشترکہ مربوط اصول پیش کیا جا سکتا ہے ایسا نہ کرے تو انسانی ذہن کو اس واقعہ کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا مختصر یہ کہ دو باہم مخالف خیالات اور غور و فکر کرنے سے جو مربوط ترتیب ظہر میں آتی ہے اس طریقے کو جدلیت کہتے ہیں امید ہے کہ یہ جواب آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا چلے اس کے بعد اینلز کے نظام کا جائزہ لیتے ہیں سوال نمبر دو کا یہ دوسرا حصہ ہے اینلز کا نظام اینلز اسکور پہلا نکتہ ہے پہلا پوائنٹ ہے سیاسی متعلق کے ساتھ ساتھ مخامی باشندوں اس دور کے موسم تجارت زراعت مواصلات اور رابطے کے وسائل سماجی تقسیم درجہ بندی اور گروہ کے روجان کا متعلق کرنا بھی اہم سمجھا جانے لگا اسی فکری نظام کو اینلز نظام کہا جاتا ہے دوسرا نکتہ اینلز کا مطلب ہے سال بھر کی روداد واقع جس زمانے میں ہوا ہے صرف اس کا سیاسی نہیں بلکہ سماجی معاشی وغیرہ ہما جہت متعلق کرنا چاہئے اس اینلز نظام کی ابتداء اور ارتخاء سب سے پہلے فرانسی سیم مورخ ہونے کیا اگلی سوال دیکھتے ہیں خواتین کی زندگیوں کے مختلف پہلوں پر غور و فکر پر مبنی تحقیق کا آغاز ہوا اس کی وضاحت کرنا ہے تاریخ نویسی پر مردوں کی فوقیت کے زاویے نظر کا اثر تھا فرانسیسی مفقیر سیما دا بوا نے تاریخ نویسی میں تانیسی نظریہ کو پیش کیا دوسرا تانیسی تاریخ نویسی میں عورتوں کو شامل کیا تیسرا تاریخ نویسی کے شعبے میں مردوں کی فوقیت کے نختے نظر پر دوبارہ غور کرنے پر زور دیا چوتھا سیما دی بوا کے تانیس پر زور دنی کی وجہ سے عورتوں کی ملازمات ٹریڈ یونین ان کی خاندانی زندگی سے متعلق مختلف پہلوں پر غور و فکر کرنے والی تاریخ کا آغاز ہوا اب دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کا دوسرا سوال کا جواب کیا ہوتا ہے دوسرا ایک سوال ہے مائیکل فوقو نے اپنے طرز تحریر کو علم کا آثار خدیمہ کہا ہے اب دیکھتے ہیں اس کی وضاحت کیا ہے جواب کا پہلا نکتہ ہے مائیکل فوقو نے زمانی ترتیب کے لحاظ سے تاریخ کو مکمل طور پر پیش کرنے کے تاریخے کو غلط ٹھہرایا دوسرا اس کے خیال میں آثار خدیمہ کا مقصد آخری سچائی تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ ماضی کے تغیرات یعنی تبدیلیوں کی وضاحت کرنے کے آثار خدیمہ کی کوشش ہوتی ہے تیسرا فوقو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت کرنے پر زور دیا ہے اسی وجہ سے اس کے طرز تحریر کو علم کا آثار خدیمہ کہا ہے اگلا سوال رینے ڈیکارٹ نے تاریخ نویسی میں کس خیال پر اسرار کیا اس کے جواب فرانسیسی فلسفی رینے ڈیکارٹ نے تاریخ نویسی میں درجزیل خیال پر اسرار کیا ہے پہلا نکتہ پہلا پوائنٹ جب تک بلا شک کو شبہ کسی بات کے سچ ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک اسے ہرگز خبول نہ کیا جائے دوسرا نکتہ دوسرا پوائنٹ کسی مسئلہ کا تجزیہ جتنا ضروری ہو اتنا ہی کیا جائے پہلے چھوٹے مسائل اور بعد میں بڑے مسائل پر غور کیا جائے اب دیکھتے ہیں آنسر انڈ ڈیٹیل تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے اس بارے میں سوال ہے تاریخ نویسی میں درجزیل امور شامل ہے پہلا نکتہ پہلا پوائنٹ دستیاب تاریخی معلومات کو اکھٹا کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا دوسرا ان معلومات کے مقام اور زمانے کے متعلق معلومات حاصل کرنا تیسرا ان معلومات کے حوالے سے مناسب سوالات ترطیب دینا چوتھا دستیاب معلومات کے حوالوں کی جانچ کر کے تجزیہ تھی تحقیق کرنا مذکورہ والے تاریخے سے لکھنے کو تاریخ نویسی کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں ایک مفصل سوال کا جواب ہے کارل مارکس کا نظریہ کارل مارکس کا نظریہ تبخات انیس سوی صدی کے انیس واخر میں جرمنی کے فلسفی کارل مارکس نے تبخاتی کشمکش کا نظریہ پیش کیا تھا اس کے خیال میں پہلا نکتہ پہلا پوائنٹ تاریخ غیر مرئی تصورات کی نہیں بلکہ زندہ انسانوں کی ہوتی ہے دوسرا بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے دستیاب پیداواری ذرائع کی نویت اور ملکیت پر انسانوں کے آپسی تعلقات اور رشتے مناسر ہوتے ہیں تیسرا سماج کے تبخات کو یہ پیداواری ذرائع مساوی پیمانے پر حاصل نہیں ہوتے چوتھا پیداواری ذرائع کی اس غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے سماج میں تبخات پر مبنی نامناسب تقسیم ہو کر تبخاتی کشمکش شروع ہو جاتی ہے پانچوہ پیداواری ذرائع پر خوابیس طبخہ دیگر طبخات کا معاشی استحصال کرتا ہے اس طرح انسانی تاریخی تاریخ طبخاتی کشمکش کی تاریخ ہے اگلا سوال جدید تاریخ تاریخ نویسی کی چار اہم خصوصیات بیان کیجئے جدید تاریخ تاریخ نویسی کی چار اہم خصوصیات نمبر ایک اس طریقے کی ابتداء انسائنسی طریقے سے یعنی مناسب سوالوں کو ترتیب دینے سے ہوتی ہے دوسرا یہ سوالات ماضی میں انسانی سماجی ایکائیوں کے مخصوص عرصے میں کیے گئے کاموں سے متعلق ہوتے ہیں ان سرگرمیوں کا تعلق دیوی دیوتاوں کے واقعات اور خصے کہانیوں سے نہیں ہوتا تیسرا تاریخ میں ان سوالوں کے جوابات کی بنیاد خابل اعتماد ثبوت ہوتے ہیں اس لیے ان کی ترتیب منتخی ہوتی ہے چوتھا تاریخ میں ماضی میں انسانوں کے ذریعے کی گئے سرگرمیوں کی مدد سے بنین اور انسان کی پیشرفت کا جائزہ لیا جاتا ہے چوتھا سوال ہے اس کے جواب لیوپولڈ وان رانکے کا تاریخ سے متعلق نظریہ بیان کیجئے اب اس کا جواب کیا ہوگا لیوپولڈ وان رانکے نے تاریخ نویسی کے موضوع پر جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان سے تاریخ سے متعلق ان کا نظریہ واضح ہوتا ہے اس کے خیال میں تجزیادی تاریخے سے تاریخ کی تحقیق کی جانی چاہیے دوسرا تاریخ نویسی کے وقت تاریخی واقعہ سے متعلق تمام کاغذات خطوں کے با کتابت اور دستاویزاتی کڑی جانچ کرنا ضروری ہے دیسرا اس طرح تحقیق کرنے سے تاریخ کی صداقت تک رسائی ہو سکتی ہے چوتھا تاریخ نویسی میں خیالی باتیں نہیں ہونی چاہیے پانچوا عالمی تاریخ کو مرتب کرنے پر اس نے زور دیا اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا آخری سیگمنٹ ہے تیسرا والٹیر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب مختصر ہے والٹیر کے رائے ہے کہ تاریخ نویسی کے لیے نمبر ایک ماروزی حقیقت اور واقعیت کی زمانی ترتیب مناسب ہونی چاہیے دوسرا اس وقت سماجی روایت، زراعت، تجارت اور معاشی نظام پر غور کرنا ضروری ہے نمبر تین والٹیر کے اس خیال کی وجہ سے ایک نیا نظریہ سامنے آیا کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسان زندگی کے تمام پہلو پر غور کرنا چاہیے اس وجہ سے والٹیر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم دوسرے تاریخ کے دوسرے سبق کی سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ